موسیقی قرآن مجید کا بہت ہی پیارا جملہ اور آیت کے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا بتحقیق یقینا کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور ناکام ہے وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارتا رکھا تو ہر علم کی حاصل کرنے سے پہلے اس کا تذکیہ ضروری ہے کہ خمینی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم فقہ حاصل کر لے ہو سکتا ہے کہ یہی علم فقہ اسے جہنم میں لے جائے انسان اگر علم اخلاق سیکھے ہو سکتا ہے کہ یہی علم اخلاق اسے جہنم میں لے جائے ہو سکتا ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور شاید یہی علم دین اسے جہنم میں لے جائے یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن کا حافظ بن جائے اور شاید یہی حفظ قرآن اس کے لئے باعث اسے گمراہی بن جائے یہ فرمایا جب تک انسان اپنا تذکیہ نہ کرے تب تک کوئی علم اسے فائدہ نہیں دیتا یہ وہ خوارج جو اہل بیت کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے تھے کئی لوگ ان میں سے حافظ قرآن تھے لیکن علی کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے کربلا کے میدان میں آپ یہ مت سمجھیں کہ مد مقابل والے نماز نہیں پڑھتے تھے سارے نمازی تھے یہاں تک ملتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے شبِ آشور غسلِ شہادت کیا تھا کہ کل ہم حسین کو شہید کریں گے اور اگر اس مقابلے میں مر جاتے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے تو غسلِ شہادت کر رہے تھے نبی کے نمازے کو قتل کرنے کی نیت سے تو علم انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتا ہو سکتا ہے کوئی خطیب بن جائے کوئی ذاکر بن جائے کوئی عزادار بن جائے کوئی حاجی بن جائے اور خود کو حاجی کہلوائے لیکن شاید یہی حاجی کا نام جو ہے جسے گمراہی کی طرف لے جائے کیونکہ یہ جو کج کر رہا ہوگا شاید اپنی ذات کے خاطر کر رہا ہو شاید اپنے نام کے خاطر کر رہا ہو تو فرمایا سب سے بڑا مشتحد بھی کیوں نہ ہو کہ امام زمانہ نے بھی جو شرط بتائی تھی سائنن لنفسے تھا یعنی جب تک اس کے وجود میں نفس کا تذکیہ نہیں ہے جب تک خود کو پاک نہیں کرتا تب تک دنیا کا بہترین علم بھی اسے فائدہ نہیں دیتا یعنی بندے کا اگر تذکیہ نہ ہو وہ صحبت رسول میں بھی رہے پھر بھی منافق رہتا ہے اور بندے کا تذکیہ ہو نبی سے دور بھی رہا تھا لیکن نبی جب آئے تو نبی کو اس کی خوشبو آ رہی تھی یہ تذکیہ کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا سے مولا حسین کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو چلے تھے لیکن شبِ آشور مولا کو چھوڑ کے چلے گئے جنگِ امامِ حسن میں کتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے لیکن انہی لوگوں نے مولا کے پاووں سے مسلح بھی کھینچا تھا اور مولا کو زخمی بھی کیا تھا یعنی جو لشکر ناصر بن کے آیا تھا تل بننے چلا تھا کیونکہ مولا کے ساتھ تو تھے لیکن وجود میں تذکیہ نہیں تھا میں آسان سی مثال دے کر بیان کروں آپ کی نگاہوں میں کہ دیکھئے ایک گلاس کا تصور کیجئے اگر یہ گلاس نجس ہے تو اس کے اندر آبِ زمزم بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا نہرِ فراد کا پانی بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا تو اسی لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گلاس کو پاک کیا جائے اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے تو اسی طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ظرفِ وجود کو پاک کرو اور یہ ظرفِ وجود پاک ہو جاتا ہے اب اس میں اگر ازاداری ڈالو گے اب اس میں اگر حسین ابن علی کے غم میں گرے ہوئے آنسوں ڈالو گے اب جو نماز پڑھو گے اب جو عبادت کرو گے وہ عبادت بھی پاک و پاکیزہ عبادت ہوگی اور راہِ خدا میں قابل قبول ہوگی تبھی قرآن میں آواز آئی وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ اے حبیب پہلے ان کا تذکیہ کرنا پھر انہیں تعلیم دینا کیونکہ تذکیہ کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں اسی طرح اگر مومن اپنا تذکیہ نہ کرے تو اس تذکیہ کے بغیر نہ مجلس سننے کا فائدہ ہے نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے نہ کربلا جانے کا فائدہ ہے اب بندے کا تذکیہ نہیں ہوگا وہ قافلے میں جائے گا ایک روٹی کی خاطر دوسرے مومن سے لڑے گا ایک چائے کی کپ کی خاطر وہ لوگوں کو گالیاں دے گا تھوڑی سی سہولت نہ میں نہیں وہ لڑ پڑے گا کیونکہ اس کا کیا نہیں ہے تذکیہ نہیں ہے یہ کربلا تو آیا ہے لیکن اس سے یہ نہیں پتا کہ سفر زیارت یا سفر عبادت میں سبر بھی ساتھ میں ہوتا ہے شکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے اگر بندے کا تذکیہ نہیں ہوگا مسجد میں بھی ہوگا تو غیبت کرے گا بندے کا تذکیہ نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا یہ علی والا ہوگا لیکن اگر تذکیہ نہ ہوگا نہ باپ کا احترام کرے گا نہ ماں کا احترام کرے گا لیکن اگر وجود مزقی ہوگا اس کا تذکیہ ہو چکا ہوگا تو خدا اسے کبھی کبھی ہر بھی بنا دیتا ہے یہ ہر کا تذکیہ تھا کہ جب امام نے کہا ہے ہر تجھ پہ تیری مار ہوئے جملہ تو ہر بھی کہہ سکتا تھا لیکن ہر نے اپنے نفس کو مزقی کیا تھا کہا اے نفس ایک منٹ کے لئے رک جا تیری ماں معمولی عورت ہے اور حسین کی ماں سیدت و نساء العالمین ہے تو اصل تذکیہ ہے بندے کا تذکیہ نہ ہو بڑے سے بڑا عابد بھی بن جائے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے مولانا دس منٹ سے تذکیہ تذکیہ کر رہے ہیں یہ ہے کیا تذکیہ ہوتا کیسے ہے کیا یہ اپنے وجود کو دھونے سے ہوتا ہے کونسا دنیا کا ایسا پانی ہے جس سے ہم خود کو دھوئیں تو تذکیہ ہو جائے تو تذکیہ کون کر سکتا ہے پہلے اس کی شرط ہو پھر بتائیں کہ طریقہ تذکیہ کیا ہے ہر چیز کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے دھی میں پڑھ رہا ہوں طبیعت زیادہ مناسب نہیں تو زور نہیں لگا رہا تو زور آپ اپنے کانوں پہ زور لگا کے سنیے یا لاؤڈ کی آواز سوری بڑھا دیجئے یہ سلوات پڑے محمد و آل محمد تو تذکیہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے وجود میں ایک صفت کو پیدا کرو اور اگر وہ صفت پیدا ہو گئی تو تو راہ تذکیہ پہ چلنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے اس صفت کا نام ہے اپنے وجود پر کنٹرول کا ہونا اور یہ کنٹرول تب ہی آتا ہے جب بندے کا ارادہ مضبوط ہو اگر آپ کا ارادہ کمزور ہوگا آپ کا کنٹرول کمزور ہوگا اور جب کنٹرول کمزور ہوگا تو آپ خود کو نہیں چلا رہے ہوں گے کوئی اور آپ کو چلا رہا ہوگا میں مثال دے رہا ہوں آپ کسی سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے دوست یا رشتہ دار کو جیسے مشورے دیتے ہیں کہ آدمی اس ارادے سے منصرف ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کام میں جو میرا ارادہ تھا وہ بڑا کمزور تھا لوگ فوراں میرے ارادوں کو کیا کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں کہ میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ ایک یونیورسٹری نے بچوں پر ایک تحقیق کرنا شروع کر دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کوئی سکول کے اندر گئے اور ان سب بچوں کو انہوں نے ایک ایک چوکلیٹ دی اور بچوں کو بولا کہ بچوں اگر شام تک تم نے یہ چوکلیٹ نہ کھائی تو تجھے انہوں میں دس چوکلیٹ اور دی جائیں گے اب یہ کیا چیک کر رہے تھے بچوں کے ارادے کی مضبوطی کو چیک کر رہے تھے کہ سب نے بولا ہاں بھائی چوکلیٹ نہیں کھائیں گے لیکن سوال ہی آئے کہ کتنوں کو اس چوکلیٹ نہ کھانے پر اپنے وجود پر کنٹرول ہے تو بچہ چوکلیٹ کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے اور بندہ بڑا ہو جائے تو رہے کی حکومت کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے ہر بندے کا ارادہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہے ضروری نہیں کہ سب کی کمزوری چوکلیٹ ہو کسی کی کمزوری چوکلیٹ ہے کسی کی کمزوری گاڑی ہے کسی کی کمزوری پیسہ ہے کسی کی کمزوری عورت ہے کسی کی کمزوری نگاہِ آرام ہے ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے تو جس کی جہاں کمزوری آتی ہے وہیں پر نفس اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور یہ کب اپنی کمزوریوں کو اپنی مضبوطیوں میں بدلے گا جب اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا تو کہا شام تک انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں کون سے بچے ہیں جو چوکلیٹ نہیں کھاتے تو انہوں نے شام تک ویٹ کیا اور جب شام کو آئے تو ستائیس بچے تھے ستائیس بچوں کو چیک کیا ہاں بھائی جو چوکلیٹ ہم نے صبح کو دی تھی لاؤ تاکہ اس کے بدلے میں دس چوکلیٹ تمہیں اور دی جائے تو کہتے ہیں ستائیس میں سے تقریباً اکیس یا بائیس بچوں نے چوکلیٹ کھا لی تھی چھ سات بچے اور تھے جنہوں نے چوکلیٹ نہیں کھائی تھی پھر کہتے ہیں ہم نے بیس سال صبر کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی وہ فیوچر میں کیا بنے اور جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ فیوچر میں کیا بنے اور جب ہم نے چیک کیا کہ جنہوں نے چوکلیٹ کھا لی یعنی جن کا ارادہ کمزور تھا ان میں سے کوئی ڈرائیور بنا کوئی چپڑازی بنا کوئی پیزا بوئے بنا یعنی سمپل سے کام کرنے والے بنے اور جن بچوں نے نہیں کھائی تھی جن کو کنٹرول تھا کوئی ڈاکٹر بنا کوئی انجنئر بنا کوئی سائزدان بنا کوئی بزنس مین بنا تو تب ہی معصومین فرماتے ہیں سات سال سے لے کر چودہ سال تک یہ بچہ تیرا غلام ہے سات سے چودہ تک اس کے ارادے کو مضبوط کر اگر بچپنے میں مضبوط ہو گیا تو کسی میدان سے بھاگے گا نہیں یہ قرآن جو صفات بتاتا ہے کہ لوگ میدانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے یہ ارادے کی کمزوری ہے اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو کربلا سجتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بہتر وہ تھے جن کے ارادے مضبوط تھے زہیر کیسا بھی تھا اس کا مذہب کیا بھی تھا اس سے پہلے لیکن حسین جانتے تھے کہ زہیر کا ارادہ مضبوط ہے وہاب کا ارادہ مضبوط ہے خور کا ارادہ مضبوط ہے اب اگر تُو دینِ باطل پر بھی ہے پر تیرا ارادہ مضبوط ہے تو اہل و بیت کوشش کرتے ہیں تجھے اپنے مکتب میں لا دیں میں مثال دوں نا سو بندے شیعہ ہوں لیکن ارادہ کمزور ہو لیکن ایک بندہ شیعہ نہ ہو کسی اور مکتب میں ہو تو بندہ کہے گا یہ ایک مجھے دے دو یہ سو لے لو کیونکہ آج ساتھ ہوتے ہیں کل ساتھ نہیں ہوتے کبھی بولتے ہیں یا علی گرمی ہے کبھی بولتے ہیں یا علی زردی ہے تب امام نے فرمایا کہ جو شامی تھے امیر شام کے ساتھ ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے تھے کہ فرمایا جب وہ اپنے باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں تو حق پہ ہوتے ہوئے اپنی حق کے لئے کیوں نہیں لڑتا